دوستو یدھی آپ کے ٹی وی میں بھی یہ پرولم آ رہی ہے کہ آپ کو بار بار ریموٹ سے اس کو ریڈ بڈن دبا کر کے آپ کا جو ٹی وی کا ریموٹ اس سے دبا کر کے بار بار آپ کو آن کرنا پڑتا ہے جتنی بار بھی آپ ایلیڈی کا آن کرتے ہو دیکھتے ہو تو آپ کو ریموٹ سے ہی اسے آن کرنا پڑتا ہے دوستو آج ایسا سلوشن بتانے والا ہوں کہ آپ کو اس کو بار بار آن کرنے کی جڑت نہیں ہے اور آپ کا جو ٹی وی جن ہے جو ایلیڈی ہے وہ بھی آپ کی اس کے لائف اچھی بڑھ جائے گی بار بار آپ کو اسے ریموٹ سے آن نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو ابھی دیکھیں میں آسے اسے آف کر دیتا ہوں جو کی ایلیڈی ہے مار بھائی ہے آئیوہ کمپنی کے آئیوہ کمپنی کے آپ ہر ایلیڈی میں اس ٹرک کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو ایسی جانکاری دینے والا ہوں جو کی آج تک انٹرنیٹ پر کسی نے نہیں دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں ریڈ کلر کی لائٹ چل رہی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا مار دیکھیں ریسیبر بھی سیٹ اپ باکس بلکل آن ہے پھر ہم تمہارے ایلیڈی کی سکرین نہیں آ رہی ہے یہ سکرین تب ہی آتی ہے جب ہم پاور کا بٹن اسے آن کرتے ہیں ریموٹ سے یہاں پر ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اسے جب ہم پریس کرتے ہیں تو ہماری کی آتی ہے ایلیڈی کی سکرین آ جاتی ہے ایلیڈی مارا آن ہو جاتا ہے اور چلنے لگ جاتا ہے تو دوستو یہ سٹینڈ بائی ہی رہتا ہے آپ کا ریموٹ سے آن کرنے پر ہی چلتا ہے تو اسی پرابلم کو ہم اچھے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سولپ کرنا ہے ہر گھر میں آپ کوئی بھی بندہ اس سے سولپ کر سکتا ہے اس میں کوئی ٹیکنیشنل کی جوڑت نہیں ہے تو آپ کو کہہ کرنا ہے دوستو آپ کے ریموٹ میں انپوٹ سورس کے بٹن آپ کو دکھائی دے رہے ہوگے یہ دیکھیں یہاں تھوڑا دھنڈلہ دیکھ رہا ہے میں تھوڑا آپ کو نجدیک سے دکھا دیتا ہوں تو ایک جگہ انپوٹ سورس ہوگا یا سورس انپوٹ ہوگا یا الگ الگ ہوگا سورس انپوٹ اور اسی ہو نام کا ایک سوئچ ہوگا تو ہم اسی کا یوز کرنے والے ہیں جو انپوٹ اور سورس بٹن جس کے استعمال نہیں ہو رہی ہے جو کام نہیں کر رہے ہیں جن کے ریموٹ کے تو وہ ایکو بٹن کو ہی پریس کریں یہ کو پریس کرنے کے بعد دوستو آپ کیا ہوگا اس طرح کا ٹی وی اے وی اس طرح کے فنکشن آپ کو نجر آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا دوستو اس کے بعد یہاں پر گیارہ سنتالیس ایک کوٹ دبانہ ہے اپنے ریموٹ سے اس کو نکالنے کے بعد تو آپ کے سامنے ایسی ایک لسٹ نکل کے آ جائے گی دیکھیں ایک فیکٹری سیٹنگ ہے دوستو سوٹ ویر کی سیٹنگ ہے یہ سیٹنگ آ جائے گی کیو پر ویڈیو ہے اوڈیو ہے سیٹ اپ ہے اور ویڈیو نیم پورٹل نیم اس کا سارا کچھ آ جائے گا دوستو اس کا پینل کا نیم یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں جن جانکاری ہے وہ یہاں سے سوٹ ویر بیرا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئیوہ کمپنی کا ہے دوستو میں تھوڑ لائٹ جلا لیتا ہوں یہ آئیوہ کمپنی کا ہمارا ٹی وی ہے جو لیڈیو ٹی وی ہے تو اسی کی سیٹنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ یہ ٹرک کسی بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہاں سیٹ اپ کا آپ کا اپشن دیکھ رہا ہے تو جو وولیوم بڑھانے والا بٹن ہوتا ہے آپ کے ریموٹ میں آپ نے اسے پریس کرنا ہے آگے ہی درب یہ والا ہے اور یہ سائیڈ والے ٹھیک ہے آپ نے انہی کا پریوک کرنا ہے ابھی تو میں اس کو پہلے تو سیٹ اپ کے اوپر نیچے لے آتا ہوں یہ ڈاؤن کی دبا کر کے ٹھیک ہے ڈاؤن کی دبانے کے بعد ہمارا یہ سیٹ اپ کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اوکے کر دیں گے اس کے اوپر اوکے کا بٹن اس کے اوپر ہم دبا دیں گے تو ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کھلتا ہے آپ کو دیان پروک دیکھنا ہے دوستو باقی کچھ بھی آپ نے چھیڑ کھانی اس میں نہیں کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ نے صرف وہ ہی کرنا ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے آگے مینیو اور کھل جاتا ہے دوستو دیکھیں برننگ موڈ ہے انپوٹ سورس ہے اور فیوچر سوچ ہے کلون ہے کی کاؤنٹ ہے یہ اس طرح کے بہت سارے ہمارے سامنے اوپشن کھل کے آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کس اوپشن کو کرنا ہے آپ سکرین شوٹ لے لی یہ چاہیس ویڈیو کا اور دھیان سے سمجھیں ہر ایک ویڈیو کا سکرین شوٹ رکھ لے اپنے پاس اور پھر سیٹنگ کریں یا ویڈیو دیکھتے رہے اور سیٹنگ کر دیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جو فیکٹری سوچ ہے سوری دوستو جو فیوچر سوچ ہے ہم نے فیوچر سوچ کو ہی پریس کرنا ہے سائیڈ کیسے ٹھیک ہے فیوچر سوچ کے اوپر لگر کے ہم نے اس کو اوکے دبا دینا ہے ٹھیک ہے ہم کر دیں گے یہاں پر اوکے ٹھیک ہے فیوچر سوچ کے بعد دوستو کیا ہوگا کہ مہارا ساہم نے فیر اوپشن کھل جاتے ہیں یہ اوپشن دیکھیں بوٹ لوگو ہے آپ کا اور پری چینل سیٹنگ ہے ٹھیک ہے پاور آن موڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہے آپ اس کا لوگو بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں ڈسپلی کا جو بھی ہے تو پاور آن موڈ پہ ہم نے کام کرنا ہے جی کہ پاور موڈ آن اوٹو پاور آف مدھا اوٹو پاور اس میں آف کیا ہوا ہے تو ہمیں اسے آن کر دینا ہے آن کہاں سے کریں گے جو اس کا سائیڈ کی ہے نا سائیڈ والے وولیوم اپ ڈاؤن کے اسے ہم اس کو پریس کر کے آن کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے ڈاؤن کی سے اس کو نیچے لے آئے اور اس کے بعد ہم نے سائیڈ کی سے وولیوم اپ سے ہم نے کیا کیا اس کو آن کر دیا اب میں دکھاتے تھا ہوں آپ کو یہاں پر آپ نے اس کی سے دبانا ہے یہ سائیڈ والے کی جو ہے ہم نے اس کو پریوک میں کرنا ہے یہ والی چار کی ہے تو اس والے سے تو اسے ہم آف کریں گے اسے ہم آن کریں گے تو یہ ہمارا آن ہو چکا ہے دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں یہاں سے آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے دبا کر کے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے کس کو پار آن موڈ ٹھیک ہے اوٹو میں اس کو کر دینا ہے ہم کر دیں گے اس کو اوکے اور یہاں پر ریموٹ میں ایزیڈ کا ایک بٹن دکھائی دیرہا ہوگا آپ کو یہ ایزیڈ کا بٹن ہے تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور ایل سیڈی کو واپس سکرین سے یہ ہٹ جائے گا اب کیا کریں گے دوستو ہم اس کا سوچ مین لائن پھر سے بند کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہماری یہ پرابلم سولو ہوئی ہے کہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ریموٹ کو اپنے سٹ اپ بوکس پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ پڑے کہ پتہ نہیں یہ ریموٹ سے دبا کر ہی کر رہے ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے ہیں آپ کو پوری جانکاری ملے تو ہم اس کو آف کریں گے اور اس کو آف کر دیں گے آن جیسے ہی ہم نے اس کو پاور سپلائی دی تو ہماری یہاں ریڈ لائٹ تو بلنک کر رہی ہے LED میں آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو یہ آٹومیٹک ہی چلنا چاہی ہے اور دیکھیں دوستو یہ آٹومیٹک ہی آن ہو گیا ہے ہمارا ریموٹ آپ کو ریسیبر پر نظر آ رہا ہوگا تو یہ آٹومیٹک ہی یہاں سے آن ہو گیا دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولنا ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے